یہ کون سا پلانٹ ہے حمزہ یہ اور میرے خیال سے یہ بہت زیادہ انڈوروں میں یوز بھی ہوتا ہے یہ موسٹ یعنی آپ کہہ لیں کہ کومنلی ہماری ہاں پاکستان میں اور انڈیا میں میرے خیال ہے یہ بہت کومنلی انڈور پلانٹ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ڈائفن بیکیا بولتے ہیں اس کو ہم لوگ ڈم کین بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ زہریلا پودا ہے دم کین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر فیو ریسرچز ہیں کہ اگر اس کے کین کو کوئی اس کے یعنی اس کو دوو کر لے انجیسٹ کر لے تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ بندہ گنگا بھی ہو سکتا ہے وہ دم بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اب جو ہے وہ لوگ کافی کتراتے ہیں اس کو انڈور رکھنے کے لیے لیکن اگر اسی جگہ ہے جہاں پہ بچے نہیں ہیں اور آفیسز ہیں یا ایسا کوئی انوارمنٹ ہے تو وہاں پہ آپ اس کی پلیسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے براڈ لیفز ہوتے ہیں اور بہت اچھے اس کے اپیرل مطلب کہ یہ ایک پلانٹ ہے اس کے علاوہ بھی کوئی پلانٹ ہے جن کے سائے افیکٹس ہیں اور بھی کچھ پلانٹ سے تلا اچھا دفن کے انڈور میں یہ ہی ہے ہمارے پاس جو موست کومنلی ٹوکزک پلانٹ سمجھے جاتا ہے وہ ڈفن بیکیا ہے دفن کے انڈر بھی ڈفن کے انڈر بھی ڈفرنٹیز آتی ہیں تو اس کی اپیرنس ایسی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلاور ہے اور یہ ہمارا جو ڈیفن کی ورائٹی ہے یہ باہر سے ایمپورٹ ہوتی ہے یعنی اس کی سیڈلنگز باہر سے آتی ہیں اب تو خیر لوکلی بھی اس کی کٹنگز لگ جاتی ہیں لیکن یہ تقریباً ہر سال باہر سے اس کی ایمپورٹ ہوتی ہے اس کی سیڈلنگز اور پھر یہاں پر لوکلی اس کو گروھ کر جاتا ہے ہم جب بات کرتے ہیں بکیا سیڈلیں اس کا لیف ف الطرح با Training اس کا بڑیک ہوت bench ہم دل Review جو اس کے لیف tattoo وہ بہت دیفرین ہے اس کے اندل بھی ڈیفرنٹ یا اس کے سپورٹ کی اپیرنس ہے اور جو ایمپورٹڈ ہے اس کے کلر بھی چینج ہے ایمپورٹڈ کا ایک تو لیف سائز اسمال ہے اور لیف سائز اسمال ہونے کے علاوہ اس کے اوپر جو اسپورٹ کی اپیرنس ہے جو اس کے لیف کا ٹیکچر ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے تو اگر آپ دونوں کو کمپیر کریں گے تو آپ کو الگ اس کا فرق پتہ لگتا ہے بلکل یہ مطلب کہ ڈیفرنٹ ہے ایک دوسرے سے اور نیم دونوں کا سیم ہی ہے بلکل نیم ان دونوں کا ایک سیم ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہی ہمارا تقریباً ایٹ پلانٹ تھا ہا ہاں ایٹ تھا یہ اب ہم نائل کی طرف شلتے ہیں